اس کا کھاتے ہیں اس کا پیتے ہیں اس کی زمین پہ رہتے ہیں اس کی کروڑوں نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ اپنی نعمتوں کا تسلسل بند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں یبنا آدم اے آدم کے بیٹے امرتو کفتو اللیت میرے بندے میں تمہیں حکم دیتا ہوں اور تم مو موڑتا ہے پیٹ پھیرتا ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں میں تمہیں روکتا ہوں اور تم ٹال بٹول کرتے ہو ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہو اور اسی کو کرتے ہو جس سے میں منع کرتا ہوں میرے بندوں میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم سے نظر رحمت پھیر لیتا ہوں اور تم ایسے ستمگر ہو کہ تم مجھے منعنے بھی نہیں آتے ہو وَآَعَرَزْتُ عَنْكَ فَمَا بَعْلَئِدْ میں تم سے مو موڑتا ہوں اور تم پرواہ بھی نہیں کرتے مجھے منعنے بھی نہیں آتے وَسْتَرْتُ عَلَئِكَ فَتَجَرْرَةَ میرے بندے میں تیری نافرمانیوں پر پردے ڈالتا ہوں اور تم سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تم اور جری بن جاتا ہے اور زیادہ دلیر بن جاتا ہے ان ساری نافرمانیوں اور ان ساری بے وفائیوں اور ان ساری کارستانیوں کے باوجود بھی اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اِن تُبْتَغَفَرْتُ لَكَ وَإِن سَأَلْتَنِي آتَئِتُكَ اگر تم معافی مانگو گے میں تمہیں معاف کر دوں گا اگر تم مجھ سے سوال کرو گے نہ دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا کو بھی قبول کروں گا بتائیے ہوارہ اللہ کتنا مہربان ہے ہوارہ اللہ کتنا کریم ہے ہوارہ اللہ کتنا شفیق ہے ہوارہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے دعاود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا دعاود لَوْ يَعْلَمُ الْمُدْبِرُونَ عَنِّي كَيْفَ انتِدَارِي لَهُمْ وَرِفْقِي بِهِمْ وَاشْتِعَاقِي إِلَىٰ تَرْكِ مَعَاصِيهِمْ لَتَّارُوا شُوْقًا إِلَيَّ وَلَتَقَدْتَعَتْ أَوْصَالُهُمْ مِن مَحَبَّتِي اے دعاود یہ جو میرے نافرمان بندے ہیں جنہیں میں کبھی یاد بھی نہیں آتا ساری زندگی میری نافرمانیہیں کرتے رہتے ہیں ہمیشہ مجھ سے اعراض میں رہتے ہیں ہمیشہ مجھ سے بے توجہی اختیار کرتے ہیں لا پرواہی اختیار کرتے ہیں اگر ان کو بھی پتا چل جائے نا کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں تو میری محبت میں ان کے جوڑ جوڑوں سے جدہ ہو جائے ان سے مجھے اتنا پیار ہے اگر ان کو پتا چل جائے کہ مجھے ان سے کتنا پیار ہے اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ مجھے کتنی شدت سے ان کے رجوع اور توبہ کا انتظار ہے اسے پتا چلتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بڑا نافرمان اور سرکش کیوں نے ہو جائے اللہ کو انتظار رہتا ہے کبھی تو آ جائے گا کبھی تو واپس نوٹے گا کبھی تو توبہ کرے گا پھر فرمایا اے داود ہا ذہی ارادتی فی المدبرین انی فکیف فی المقبلین علی داود یہ تو میری نافرمانیاں کرنے والوں کے ساتھ میری محبت ہے اب تو بتا جو میری طرف متوجہ رہتے مجھ سے محبت کرتے اور میرے فرما بردار بن کر زندگی گزارتے تو بتائیے ان سے مجھے کتنی محبت ہوگی مسند احمد کی حدیث ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کوئی دن سمندر پر ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں سمندر کی موجیں اللہ تعالیٰ سے یہ اجازت نہ چاہتی ہوں اے اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہ جتنے آپ کے نافرمان اور سرکش ہیں ہم ان سب کو بہا کے لے جائیں اور رب ہوتے ہیں ان کے شہروں پہ چڑھ جائیں ان کی بسلیوں پہ چڑھ جائیں اور آپ نے فرمایا کوئی دن زمین پر ایسا نہیں گزرتا جس میں زمین اللہ سے اجازت نہ چاہتی ہو یا اللہ آپ مجھے اجازت دے دیں یہ جتنے میری پیٹ پر تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں میں بھٹ کے ان سب کو اپنے اندر رہو اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہتے ہوں اے اللہ جتنے تیرے نافرمان ہیں آپ ہمیں اجازت دیں ہم ابھی ان کا علاق کرتے ہیں ابھی ان کو ٹھیک کرتے ابھی ان کو سیدھا کر دیتے لیکن اللہ تعالیٰ سمندر کو سمندر کو زمین کو ان اترنے والے فرشتوں کو سب کو کہتے دعو عبدی میرے بندے کو چھوڑ دو انکان عبدکم فشانکم بھی وانکان عبدی فمنی وعلی عبدی اگر یہ تمہارا بندہ ہو تو پھر جو کرناو کرلوں اگر میرا بندہ ہو تو چھوڑ دو میں جانوں میرا بندہ جانے اللہ کتنا مہربان ہے اللہ کتنا کریم ہے اللہ کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے جو اللہ اتنا کچھ ہمارے لئے کرتا ہو بتائیے اس کے ساتھ ہمارا کیا روئیہ ہونا چاہیے موسیقی موسیقی